بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہیں آج میں بنا رہی ہوں علو اربی ڈرائی والی میں نے سب سے پہلے لیا ہے ایک اپ اوائل گارلک پیسٹ 1 ٹی سپون میں نے اسی بوٹل کے اندر پانی اور اس کو بھی اس کے اندر ہی ساتھ ہی اس کے اندر جائے گا سکھا دنیا اٹھا ہوا تقیبن 1 ٹی بل سپون پانی میں لے پانی سکھا اچھی مل صادر جب کسٹ میں زیادہ پانی اس کے اندر ہاں مل صادر میں لائے پانی ہاں مل صادر میں ملکہ پانی سکھا بل بل حکم پانی سکھا بلخت تقیبن ملکہ پانی سکھا لال مرچوں کا پاودر لال مرچوں کا پاودر ایسے کے اندر میں ڈالی ہے ساری چیزیں ڈالی کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے دو منٹ کلیس کے اچھی سے بھلائی کر لیں اور اس کے اندر جائیں گے کٹے ہوئے آلو اور عربی عربی جو ہے اس کو میں نے چلکا اتار کی تو نمک لگا کر تقریبا اس کو میں نے دس ممکلی چھوڑ دیا تھا اس کے بعد میں اس کو بہت اچھی طرح سے واش کر لیا ہے تو جتنا مرضی آپ اس کو واش کر لیں الکپل کا نمک اس کے اندر بہت رہ جاتا ہے تو اس لئے سالن میں نمک احتیاط سے ڈالیں بعد میں زورت ہو تو اور ڈال سکتے تو دونوں چیزیں اس کے اندر ڈالیں کے بعد میں اس کو بہت اچھی طرح سے اس کی بنائی کروں گی تقریباً دس ملٹ تک میں نے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کی بہت اچھی سے بنائی کی ہے تو اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے پانی عربی جو ہے اس کو جتنا زیادہ آپ پہلے اس کی بنائی کریں گے اس کا کچھا پان اس کی سمیل یا اس کے اندر جو ہلکی کڑواہ ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی جتنی اس کی اچھی بنائی ہوگی تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی اتنی میں نے بنائی کی ہے کہ اس کی لک جو ہے وہ چینج ہو گئی ہے تو پہلے ہی وائٹ وائٹ تھی اب یہ مسالہ اس کے اندر چلا گیا ہے کہ اس کی شکل جو ہے وہ رڈ رڈ ہو گئی ہے تو بس اس ٹائن پر میں اس کے اندر ڈالوں گی پانی پانی بس تھوڑا سا ہی ڈالیں اتنا ڈالیں کہ اس کے اندر آلو اور عربی دونوں اچھی طرح سے گلد ہیں میں نے اس کے اندر تقریباً آدھا کپ پانی ڈالا تھا اور اس کو میڈیم آنچ پر میں نے اس کو تین سے چار منٹ کے لیے کور کیا تھا اور بہت اچھی طرح سے آلو اور عربی دونوں گل چکے تھے کیونکہ جب ہم اس کی بنائی کر رہے تھے تو تقریباً یہ آدھی تو تب ہی گل چکی تھی تو آدھی جو رہ جائے گی اس کے لیے تھوڑا سا پانی ڈالنا بڑھے گا تو تین سے چار منٹ کے بعد اس کو آپ چیک کر لیں یہ گل چکی ہوگی تو یہاں میں اس کو کور کر دوں گی تین منٹ کے بعد میں نے اس کو چیک کی ہے اس کے اندر پانی ابھی کافی تھا لیکن یہ کہ الوی ہماری جو ہے وہ گل چکی ہے آلو بھی گل چکے ہیں تو میں اس کو اب تیز آنچ پر پانی کو ڈرائے کر لوں گی یہاں میں اس میں اندر ایڈ کر رہی ہوں سبس دھنیا سبس دھنیا جو ہے وہ میں نے فریز کیا ہوا ہے کیونکہ فریش آپ کو بتا ہے سردی ہے تو بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے تو میں اس کو کٹ کے تو فریز کر دیتی ہوں فریزر سے نکال کے میں نے اس کے اندر دھنیا ڈال دیا ہے ساتھ ہی میں نے سبس مچ ڈال دیا ہے میڈل سے کٹ کر کے آپ چاہیں تو چھوٹے سلائسیز کٹ کر کر دی میرے گھر میں سبس مچ اتنی نہیں کھائی جاتی تو میں جسٹ خوشبو کے لیے یوز کرتی ہوں مجھے اس کی خوشبو بہت پسند ہے تو اس لئے میں اس کو میڈل سے کٹ کر کے ڈال دیتی ہوں تاکہ بعد میں نکال کے سائیڈ پہ کر دوں تو اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے ساتھ ہی میں نے اس کے اندر لیمن جوز ڈال دیا ہے تقریبا دو ٹیبل سپون اور اس کے اندر جائے گا گرم مسالہ ہافٹی سپون میں نے اس کے اندر ڈالا ہے اور اس کی بہت اچھی طرح سے بھنائی کریں گے جب تک کہ پانی ڈرائن ہو جائے لیکن احتیاط کریں گے اس کو بلکل ہلکے ہاتھ سے ہلانا ہے ہماری اروی جو ہے وہ ٹوٹ کی اس کے اندر نہ کھل جائے ہلکے ہاتھ سے اس کو کھلا کر اس کا پانی ڈرائے کر کے تو اس کو آپ ڈشاہ کریں اور گرم گرم لوٹی کے ساتھ اس کو پیش کریں ریسبی اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں چیلو کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں ایک نہیں ریسبی کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے اللہ حافظ